اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیٹ پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ مہاون ناسر ہمارا آج کا ٹاپک ہے امریکن ریولوشن جو کہ ورلڈ ہسٹری کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ سی ایس ایس پی ایم ایس کے امتحانات کے لیے ایک خاص اہمیت رکھتا ہے اس ریولوشن نے نہ صرف نورتھ امریکہ کے پہلے نیشن سٹیٹ کو جنم دیا بلکہ اس نے کے نئے ریولوشنری پولٹیکل پرنسپلز کو بھی جنم دیا یو ایس سے دنیا کی پہلی مملکت تھا جس نے ڈیموکریٹک ریپبلیکن سسٹم کو ایڈاپٹ کیا اس سے پہلے تقریبا پوری دنیا میں منارککل فارم آف گورمنٹ ہوا کرتی تھی اسی امریکن ریولوشن ہی کی وجہ سے آنے والے دنوں میں یورپ کی پولٹیکس میں بہت سے چینجز دیکھنے کو ملتے ہیں چاہے سیونٹین ایٹی نائن کا فرنچ ریولوشن ہو سیونٹین نائنٹی ایٹ کا آئرلینڈ ریولٹ ہو یا پھر ایٹین تھرٹیز کے لیٹن امریکن ریولٹس یہ سب کہیں نہ کہیں امریکن ریولوشن سے انسپائیڈ تھے اسی امریکن ریولوشن کا انفلوینس ٹونٹیت سینچوری میں ایشیا اور افریقہ کی ڈی کولنائزیشن مومنٹس میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیوں اور کیسے یورپینز امریکہ مائگریٹ کر کے سیٹل ہوئے اور پھر کیسے ان مائگریشن کرنے والے یورپینز نے ایک الگ سوسائیٹی بنائی پھر اس امریکن سوسائیٹی اور یورپین سوسائیٹی کے درمیان کیا کیا ڈیفرنسز آئے اور پھر کیسے یہ مائگریٹڈ یورپین جو کہ یورپ سے آ کر امریکہ میں سیٹل ہوئے خود کی پہچان امریکن کے طور پر کیوں کروانے لگے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ کب یورپینز یورپ سے جا کر امریکہ میں سیٹل ہونا شروع ہوئے اور اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی چلیے اس معاملے کو بریفلی سمجھتے ہیں امریکہ چودہ سو بانوے میں کرسٹوفر کولمبس نے دریافت کیا کرسٹوفر کولمبس ایک سپینش جہاز رہا تھا کولمبس حقیقت میں تو یورپ سے ہندوستان تک پہنچنے کے لیے ٹریڈ روٹ ڈھوننے کے لیے نکلا تھا لیکن غلطی سے کہلیں یا خوش قسمتی سے کولمبس صاحب پہنچ گئے ایک نئے کانٹیننٹ پر جو کہ پوری دنیا سے الگ تھلگ تھا اور اسے کوئی نہیں جانتا تھا اور نہ ہی اس کانٹیننٹ کے لوگ اپنے کانٹیننٹ کے علاوہ کسی دوسری جگہ کو جانتے تھے دراصل کولمبس کا جہاز جا کر رکھتا ہے آج کے کیربین آئی لائن پر اور کولمبس ہی نے اس علاقے کو ویسٹ انڈیز کا نام دیا کیونکہ وہ جب وہاں پہنچا تو اسے یہی لگا کہ وہ ہندوستان پہنچ چکا ہے اور یہ ہندوستان ہی کا علاقہ ہے اور پھر اس سارے علاقے کو وہ ہندوستان ہی سمجھتا رہا بعد میں یورپ کے ایک جیوگرافر امریگو ویسپوچی نے پورے امریکن کانٹیننٹ کا سروے کیا اور پھر اس نے نیو ورلڈ کو ڈسکرائب بھی کیا اور پھر امریکو ویسپوچی ہی کے نام پر ہی اس نئے کانٹیننٹ کا نام امریکہ رکھا گیا یورپ کے لیے یہ ایک نیو ورلڈ تھا کیونکہ اس دور میں کسی بھی ریٹن ڈاکومنٹ میں ایسے علاقے کا ذکر موجود ہی نہ تھا لیکن اس علاقے امریکہ میں پہلے سے لوگ رہ رہے تھے جنہیں یورپینز نے نیٹیو انڈینز یا ریڈ انڈینز کا نام دیا جیسے جیسے یورپین یورپ سے مائگریٹ کر کے امریکہ میں سیٹل ہوتے گئے نیٹیو انڈینز یا ریڈ انڈینز کو اپنی زمین چھوڑنی پڑی جیسے ہی امریکہ دریافت ہوا یورپ کے مختلف مالک کے درمیان امریکہ کے ریسورسز پر قبضہ کرنے کا مقابلہ شروع ہو گیا یورپ کے مختلف ممالک نے اپنی آرمیز کو امریکہ بھیجا اور وہاں کے انڈیجینیس پیپل کو ہٹا کر خود اپنے ممالک کے لوگوں کو امریکہ میں سیٹل کرنا شروع کر دیا اور نیٹیو امریکنز کی نسل کشی سٹارٹ ہو گئی جس کی وجہ سے ان کی آبادی کم ہو گئی اس طرح سکسٹین سینچری سے ہی یورپ کے مختلف ممالک نے امریکہ میں اپنے لوگوں کو لارچ سکیل سیٹلمنٹ سٹارٹ کر دی سپین نے میکسیکو اور ساؤتھ امریکہ میں اپنی کالونیز کو اسٹابلش کیا پرتگال نے بریزیل میں اپنی کالونی کو اسٹابلش کیا انگلینڈ اور فرانس نے آج کے یو ایس اے اور کینیڈا میں اپنی کالونیز بنائی اس کالونیز کے اسٹابلشمنٹ کے پروسس میں ان ممالک کی فوجی امریکہ کے انڈیجینیس پیپل کے ساتھ ساتھ دوسری ممالک سے آئے ہوئے یورپین سے بھی لڑتے تھے کیونکہ اب ان کا آپس میں ریسورسز پر قبضہ کرنے کا مقابلہ تھا برطانیہ نے ترہ سو تیتبتیس سیونٹین تھرٹی ٹو تک نورت امریکہ میں تھرٹین کالونیز بنائی جن میں سے سب سے پہلی کالونی سسٹین ہنڈیڈ اینڈ سیون میں ورجینیا سٹیٹ کے جارش ٹاؤن میں سیٹل کی گئی اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ بارہ مزید کالونیز بنائی گئی جن کے نام تھے نیو ہیمیسفیر نیو یارک پینسیولینیا میسیچوٹس روڈ آئیلینڈ کونیکٹکٹ نیو جرسی ڈیلوار میری لینڈ نورت کیرولینہ ساؤت کیرولینہ اور جیورجیا ان سب میں آخری کالونی جیورجیا تھی جو کہ سترہ سو باتیس یعنی کہ سیونٹین تھرٹی ٹو میں سیٹل کی گئی یہ تمام کالونیز برطانیہ نے نورت امریکہ کے ایسٹ کوسٹ پر بنائی اور انہیں نیو انگلینڈ کے نام سے بھی جانا جاتا رہا انہیں تھرٹین کالونیز نے بریٹن کے خلاف ریوالڈ کیا تھا سیونٹین سیونٹی سکس میں خود کو برطانیہ سے الہدہ کر کے انڈیپینڈنٹ ڈیکلئر بھی کیا تھا سیونٹین سیونٹی فائیو سے سیونٹین ایٹی ون کے درمیانی عرصے میں ان کالونیز اور برطانیہ کے درمیان بہت سی جنگیں بھی ہوئیں اور ان جنگوں کو امریکن وار آف انڈیپینڈنس بھی کہا جاتا ہے یاد رہے وہ یورپین جو یورپ چھوڑ کر امریکہ میں سیٹل ہوئے ان کو کالونیسٹ یا سیٹلرز کہا جاتا ہے ان جنگوں میں برطانیہ ہار گیا اور سیونٹین ایٹی تھری میں ہونے والی پیریس ٹریٹی کے تحت اس امریکہ کو انڈیپینڈنٹ ڈیکلیئر بھی کرنا پڑا اب اس سوال کا جواب ڈھوننا بہت ضروری ہے کہ آخر ایسی کیا وجوہات تھی کہ جن کی وجہ سے برطانیہ کی کالونیز نے اپنی موڈر کنٹری ہی کے خلاف ریولڈ کر دیا اس اہم پوائنٹ کو سمجھنے کے لیے ہمیں سیونٹین سینچوری کے امریکہ کے پولٹیکل ایکنومکل اور سوشو کلچرل سٹیٹس کو سمجھنا پڑے گا تو آئیے اس دور کے امریکہ کے پولٹیکل سیٹ اپ کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس دور میں امریکہ میں موجود برطانیہ کی تمام کالونیز میں ایک لیجسلیٹر اور ایک اگزیکٹیو ونگ تھا ان کو وہاں کی لوکل پاپولیشن الیکٹ کرتی تھی سب سے پہلے ٹاپ پوزیشن گورنر یا ملٹری چیف کی ہوا کرتی تھی جن کو لوکل پاپولیشن الیکٹ نہیں کر سکتی تھی بلکہ ان کی اپوائنٹمنٹ ہوا کرتی تھی جو کہ برطانیہ خود کرتا تھا ان کالونیز کی سیٹل پاپولیشن یورپ کے ڈیفرنٹ پارٹ سے تعلق رکھتی تھی جن میں زیادہ تر انگریز تھے یہ لوگ بہتر ایکنومک پرچنٹیز کی تلاش میں یورپ سے امریکہ مائیگریٹ ہوئے تھے شروعات میں ان سیٹلرز کا اپنی مدر کنٹری کے ساتھ تعلق ان کے حق میں تھا کیونکہ برطانیہ اپنی ان کالونیز میں سیٹل کو ایکنومک اور پولٹیکل مدد فراہم کر رہا تھا اور ان کالونیز میں ان سیٹلرز کی سیٹلمنٹ کے لیے برطانیہ نے کئی بار نیٹیو امریکنز اور دوسرے یورپین ممالک کے ساتھ جنگیں بھی لڑی اس لیے ان کالونیز میں سیٹلرز لوگ برطانیہ کے احکامات کو مانتے بھی تھے لیکن سیونٹین تھرٹی کے آتے آتے ایک ڈسٹنگٹ امریکن ایڈنٹی کی سوچ پروان چہنے لگی اس امریکہ میں سیٹلرز کی پیدا ہونے والی سیکنڈ اور تھرڈ جنریشن کے لوگ خود کو یورپین کے بجائے امریکن کہلوانے لگے سیونٹین تھرٹی کے امریکہ میں ڈسٹنگٹ آئیڈنٹی کی سوچ کے امریکہ کی سوشو کلچرل اور ایکنومک ڈیولپمنٹ کا ایک اہم کردار ہے جسے سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے سیونٹین سینچری کے امریکہ کا سوشو کلچرل سیٹ اپ سمجھنا ہوگا اس دور کے حساب سے دیکھا جائے تو اس وقت کی امریکن سوسائیٹی یورپ کے مقابلے میں زیادہ لبرل اور پروگریسیو تھی اس دور کے یورپ کا سب سے بڑا مسئلہ ریلیجیس پروسیکیوشن تھا جس ملک میں کیتھولکس کی مجورٹی ہوتی وہاں پروٹیسٹنس کو پروسیکیوٹ کیا جاتا اور جس ملک میں پروٹیسٹنس کی مجورٹی ہوتی وہاں کیتھولکس کو پروسیکیوٹ کیا جاتا تھا لیکن امریکہ میں بسنے والے سیٹلرز ان سب معاملات سے بلکل الگ تھے یورپ سے آئے ہوئے کیتھولک ہوں یا پروٹیسٹنس یہ سب لوگ یہاں ملجل کر امن سے رہتے تھے اور مذہب کو ایک پرائیوٹ میٹر کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا تھا کیونکہ یہ کولنسٹ اپنے ساتھ کوئی ریولیجیس بیکراؤنڈ نہیں لگنا چاہتے تھے اس کے ساتھ ساتھ اس دور میں یورپ میں شروع ہوئی رونیسنس کی مومنٹ اور انلائٹنمنٹ سے بھی یہ لوگ انسپائیڈ تھے امریکن انٹلیکچولز نے اس دور میں رونیسنس کے نتیجے میں آنے والے نیو آئیڈیاز کو بھی بہت پرموٹ کیا تھا نیو یونیورسٹی کو اسٹابلش بھی کیا گیا جن میں ہارورڈ یونیورسٹی کو سسٹین تھارٹی سکس میں اور کالیج آف ویلیم میری کو سسٹین نائنٹی ٹری میں اس کے علاوہ یل یونیورسٹی کو سیونٹین ہنڈرڈ ون میں اور یونیورسٹی آف پینیسلوینیا کو سیونٹین فورٹی فائی میں اسٹابلش کیا گیا ان یونیورسٹی نے امریکہ میں ریشنل تھوٹ اور سانٹیفک تنکنگ کو سپریڈ کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا جب امریکن ریولوشن سٹارٹ ہوا تو ان یونیورسٹی نے اور بہت نیو آئیڈی آز جیسا کہ ریپبلکن ہیمن رائٹس الیکشن فری سپیچ کو بہت زیادہ پپلرائز بھی کیا امریکن سوسائیٹی کی ایک اور خاص بات تھی کہ امریکہ میں صرف دو کلاسز تھی ریچ اور پور یہاں یورپ کی طرح کلاسز جیسا کہ منعکس نوبلز نائٹس اور پیزنز یا پھر کلرجی کا کانسپ تھا وہ امریکہ میں نہیں تھا امریکہ سوسائیٹی میں یورپ کی طرح دیوائن تھیوری بھی کام نہیں کرتی تھی اسی وجہ سے برث سے ہی کسی کو امپارٹن پوزیشن نہیں دی جاتی تھی بلکہ پوزیشن لوگوں کو میرٹ کی بیس پر کمانی پڑتی تھی امریکن سوسائیٹی کو اسی ایٹیٹیوٹ کی وجہ سے امریکہ میں ریپبلیکن گورنمنٹ قائم کرنا بہت آسان ہوا تھا امید ہے آپ کو اس دور کے امریکہ کا سوشو کلچرل سیٹ سمجھ آگیا ہوگا تو آئیے دوستو اب اس دور کے امریکہ کے ایکنومک سیٹ اپ کو سمجھ نے کی کوشش کرتے ہیں امریکہ کا اس دور کا ایکنومک سیٹ اپ کیپٹلزم کی آرڈیولوجی پر بیسٹ تھا جس کو ہم سرمایہ دارانہ نظام بھی کہتے ہیں اور اس کو فری مارکیٹ ایکنومی بھی کہا جاتا ہے جہاں گورنمنٹ کا اینوالمنٹ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے گوڈز کی پروڈکشن مارکیٹ میں پروفٹ کمانے کے لیے کیا جاتا ہے امریکہ میں جو بھی لوگ یورپ سے سیٹل ہونے کے لیے آئے تھے ان کا ایک ہی مقصد تھا اور وہ تھا ایکنومک پروگریس کیونکہ امریکہ ایک نیو کنٹری تھی امریکہ کا جن میں سے کچھ ایکٹس کانٹروورشل ہو گئے جیسا کہ سکسٹین ففٹی ون کا نیویگیشن ایکٹ سکسٹین سکسٹی کا اینیومیریٹیٹ کوموڈیٹیز ایکٹ سکسٹین سکسٹی تھری کا سٹیپل ایکٹ اور سیونٹین ففٹی کا آئرن ایکٹ اس کے علاوہ ہیٹ ایکٹ اور وولن ایکٹ سکسٹین ففٹی ون کے نیویگیشن ایکٹ کے مطابق تجارت کے لیے بریٹیش شپز ہی استعمال کیے جا سکتے تھے سکسٹین سکسٹی کے اینیومیریٹیٹ کوموڈیٹیز ایکٹ کے مطابق امریکہ کی کالونیز کو مجبور کیا گیا کہ وہ چینی کپاس اور برطانی برطانی ہی کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں سکسٹین سکسٹی سکسٹی کے سٹیپل ایکٹ کے مطابق امریکن کالونیز کو اپنی گوڈز اور پروڈکٹس کو ایکسپورٹ کرنے سے پہلے برطانی لے جانا ضروری تھا سیونٹین ففٹی کے آئرون ایکٹ کے مطابق اس کے علاوہ ہیٹ ایکٹ اور وولن ایکٹ کے مطابق امریکن ان چیزوں کو صرف برطانی سے ہی امپورٹ کر سکتے تھے اور ان گوڈز کو امریکہ میں ہی تیار کرنے پر پابندی تھی جس کی وجہ سے امریکن کالونیز کو یہ بات تو کلیر ہو چکی تھی کہ برطانی کو صرف اپنے ہوم لینڈ کے بینیفٹ اور پروسپیرٹی میں ہی انٹریسٹ ہے اور برطانی صرف اپنے فائدے کے لیے امریکن کالونیز پر حکومت کر رہا ہے امریکہ کے کچھ انٹلیکچولز نے سیونٹین پیفٹی فور میں برطانی کی ان پالیسیز کے خلاف ایک البینک کانگریس کا اجلاس کیا جس کا مقصد بیٹش پالیسیز کا بائیکارٹ کرنا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ان امریکن کالونیز کی فیوچر پالیٹیکل آرگنیزیشن کے حوالے سے بحث کرنا بھی اسی اجلاس کا مقصد تھا اس اجلاس میں امریکہ میں موجود 13 میں سے ساتھ کالونیز کے ریپریزنٹیٹیوز نے حصہ لیا امریکہ کے ایک اہم سیاستدان بنجیمن فرینکلین نے اس اجلاس میں پرپوزل دیا کہ امریکہ کے تمام کالونیز کو چاہیے کہ وہ ان تمام مسائل سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آپس میں مل کر امریکن یونین بنا لیں جسے اس وقت ایکسپٹ نہیں کیا گیا اس کی بہت سی وجہات تھی لیکن سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ ان دنوں میں ان امریکن کالونیز کو فرنچ اگریشن کا سامنا تھا فرانس کی آرمی نورت امریکہ میں میسیسیپی ریور کے ویسٹن سائیڈ کے علاقوں میں آباد تھی اور اس کی کوشش تھی قدم نہیں اٹھانا چاہتی تھی جس سے ان کی پوزیشن فرانس کے مقابلے میں کمزور پڑ جائے سیونٹین فیفٹی فور سے لے کر سیونٹین سکسٹی تک برطانیہ اور فرانس کے دریان سات سات جنگ ہوئیں اس جنگ میں برطانیہ جیت تو گیا لیکن اس جنگ نے امریکہ میں امریکن ریولوشن کا بیج بھی بودیا آئیے جانتے ہیں کہ ایسا کیسے ہوا اور اس سیونٹ ائرز وار کے کیا آفٹر میٹ تھے یہ سیونٹ ائرز وار جو کہ سیونٹین فیفٹی فور سے سیونٹین سکسٹی تھری کے دوران لڑی گئی یہ جنگ صرف امریکہ ہی میں نہیں لڑی گئی کردار ادا کیا اس سیونٹ ائرز وار کا اصل مقصد اپنی کالونیل پوزیشن کو سیکیور کرنا جیسا کہ آپ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ امریکہ کے ایسٹ کوسٹ پر بطانیہ کی تھرٹین کالونیز تھیں جو کہ امریکہ کے ویسٹ میں اپلیچین ماؤنٹین تک پھیلی ہوئی تھیں اور ان اپلیچین ماؤنٹین کے آگے کا علاقہ فرانس کے پاس تھا اور اس کے علاوہ ساؤت میں لوزین سے لے کر نورت میں امریکہ کے گریٹ لیکس ریجن تک بھی فرانس کا ہی کنٹرول تھا فرانس اور برطانیہ دونوں اپنی ٹیورٹریز کو بڑھانے کے لیے فرانس ہار گیا جس کے نتیجے میں اس کو اپنی نورت امریکن ٹیورٹریز برطانیہ کے حوالے کرنی پڑی لیکن پھر بھی اس جنگ کو جیتنے سے برطانیہ کو کچھ فائدہ نہیں ہوا کیونکہ اس سیون ایرز وار کے بعد برطانیہ نے امریکہ کی اپنی کالنیز کے لیے جو پولیسیز بنائی ان پولیسیز نے امریکن کالنیز میں بسنے والے افراد میں ازادی کی تحریک کو جنم دینے میں ایک اہم کردار عدار کیا دراصل یہ سیون ایرز وار کی وجہ سے برطانیہ کو بہت مالی نقصان ہوا اب اس مالی نقصان کو کسی نہ کسی اس نے یہ جنگ جو سات سال تک فرانس سے لڑی صرف امریکن کالنیز کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے لڑی تھی اس لیے یہ نئے ٹیکسز لگانا اس کی مجبوری بھی ہیں اور اس کے لیے جائز بھی اب جو ٹیکسز لگائے گئے وہ تھے شگر ایکٹ آف سیونٹین سیونٹین سیفٹی چینی صرف برطانیہ ایکسپورٹ کرنا لازمی قرار دے دیا گیا اس کے علاوہ یہ کسی اور ملک کے ساتھ چینی کاروبار یا تجارت نہیں کریں گے کورٹرن ایکٹ آف سیونٹین سیسٹی فور کے مطابق امریکہ کی کالونیز میں موجود برطانوی فوج کا خرچہ کالونسٹس کو ادا کرنا تھا سٹیمپ ایکٹ آف سیونٹین سسٹی فائیو کے مطابق امریکہ میں استعمال ہونے والے تمام لیگل ڈاکومنٹس پر سٹیمپ ایکٹ دینا لازمی قرار دے دیا گیا یہاں تک کہ اخبار کی خرید و فروخت پر بھی ٹیکسز لگا دیے گئے امریکہ کی کالونیز نے ان ایکٹس اور ٹیکسز کے خلاف شدید احتجاج کیے اب یہ ٹیکس تو برطانیہ کے حکومت نے لگائے تھے جبکہ امریکن یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی ٹیکس لگانا بھی ہے تو وہ ٹیکس لگانے کا اختیار لوکل لیجسلیٹرز کے پاس ہونا چاہیے اور برٹش پارلیمنٹ کو ٹیکس لگانے اور کوئی قانون بنانے کا کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے اسی سوچ کی بنا پر امریکن ریولوشن کا ایک نعرہ سولوگن نو ٹیکسیشن ویداؤٹ ریپریزنٹیشن اُبھر کر سامنے آیا دراصل امریکن کالنیس کا ماننا یہ تھا کہ چونکہ برٹش پارلیمنٹ میں ایک بھی امریکن ریپریزنٹیو ہم میں سے موجود نہیں ہے اس لیے برٹش پارلیمنٹ کے پاس امریکن کالنیس پر ٹیکس لگانے کا کوئی اختیار نہیں ہے سٹیمپ ایکٹ کے خلاف امریکن لیڈر سامل ایڈمز نے اپنی ایک تنظیم بنائی جس کا نام سنز آف لیبرٹی رکھا جس کا کام برطانیہ کے ساتھ تجارت کے خلاف تحریک چلانا اور پورے امریکہ کو ازادی کے حصول کے لیے تیار کرنا تھا اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کومیٹیز آف کارسپنڈنس بھی بنائی گئیں جنہوں نے امریکہ میں امریکن ریولوشن کو آرگنائز کرنے میں اپنا ایک اہم کردار ادا کیا اور اس سب کے نتیجے میں برطانیہ نے سٹیمپ ایکٹ کو ختم کر دیا لیکن سٹیمپ ایکٹ ہٹا کر سیونٹین سسٹی فائیو میں ڈیکلوریٹری ایکٹ لگا دیا گیا جس کا اصل مقصد امریکن کالنس کو یہ جتلانا تھا کہ امریکہ کے لیے کمانین بنانے کا اختیار برطانیہ کے کنگ اور پارلیمنٹ کے پاس ہی ہے اور اسی سوچ کے تحت برٹش پارلیمنٹ نے سیونٹین سسٹی سیون میں تاؤنز اینڈ ایکٹ بھی لگا دیا جس کے نتیجے میں چائے کاغذ شیشے لیڈ اور پینٹ جیسی مسنوات پر بھی ٹیکس لگا دیے گئے یہی ایکٹ برطانیہ فوج کو یہ حق بھی دیتا تھا کہ وہ جب چاہیں جیسے چاہیں کسی بھی گھر یا بحری جہاز کی تلاشی لے سکتے ہیں اب امریکن کالنس اور بھی آپے سے باہر ہو گئے اور انہوں نے ٹاؤنز اینڈ ایکٹ کے خلاف شدید احتجاج شروع کر دیے ایسے ہی ایک احتجاج کے دوران امریکہ میں باستن کے علاقے میں ایک کراؤٹ پر برطانی فوجیوں کی فائرنگ کے نتیجے میں بہت سے لوگ ہلاک ہو گئے اس ایونڈ کو باستن میسیکر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس حادثے کے بعد امریکن کالنیز میں احتجاجوں میں مزید اس شدت آ گئی پورے امریکہ میں ہو رہے پروٹیس کو دیکھتے ہوئے برطانیہ کے وزیرعظم لارڈ نورتھ نے امریکن کالنیز پر لگائے گئے تمام نئے ٹیکسز کو واپس لے لیا لیکن ٹی ٹیکس برقرار رکھا کیونکہ ٹی برطانیہ کے لیے ایک امپورٹنٹ سورس آف ریونیو تھا جسے برطانیہ ایشیا کے مختلف ممالک اور ہندوستان سے منگوا کر پوری دنیا میں ایکسپورٹ کرتا تھا برطانوی وزیرعظم لارڈ نورتھ نے سیونٹین سیونٹی تھری میں ٹی ٹریٹ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ٹی ایکٹ پاس کیا تھا کالونسٹ نے اس ٹی ایکٹ کے خلاف بھی احتجاج کیے کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ اب امریکی لوگوں سے بات کیے بینا ان پر کوئی بھی ٹیکس یا ایکٹ نہیں لگایا جانا چاہیے بوسٹن ہاربر پر سیمل ایڈمز کے ارگنازیشن نے اس کی لیڈرشپ میں برطانوی بحری جہازوں سے چائے سے لدے ہوئے کنٹینرز کو سمندر میں پھینک دیا اس ایونٹ ہی کو امریکہ کی ہسٹری میں بوسٹن ٹی پارٹی کہا جاتا ہے اس ایونٹ کے بعد برطانیہ اور امریکن کالونسٹ کے بیچ معاملات بہت زیادہ خراب ہو گئے امریکن کالونسٹ کو سبق سکھانے کے لیے سیونٹین سیونٹی فور میں برطانیہ کی پارلیمنٹ نے ایک انٹولرنس ایکٹ پاس کیا اس انٹولرنس ایکٹ کے نتیجے میں امریکہ کی کالونیز میں پولٹیکل میٹنگز کو بین کر دیا گیا بوسٹن پورٹ کو اس وقت تک کے لیے بند کر دیا گیا کہ جب تک بوسٹن ٹی پارٹی کے کلپریٹس کو گرفتار نہ کر لیا جائے یا پھر برطانیہ کو اس کا نقصان پورا کر کے دیا جائے اس انٹولرنس ایکٹ کے ریسپانس میں امریکن کالونیز کے ریپریزنٹیٹیوز نے سیونٹین سیونٹی فور میں فرسٹ کانٹینینٹل کاغرنس کا انجلاس بلایا جس میں بہت سے اہم فیصلے کیے گئے جیسا کہ برطانی مسنوات کا بائیکارٹ اور ڈومیسٹک گوڈز کا استعمال کرنے پر زور دیا گیا اور یہی اہم فیصلے تھے اس دوران کئی امریکن انٹلیکچولز عوام کو برطانیہ سے ازادی حاصل کرنے کی ترقیب دینے لگے جن میں سے تھومس پائن ایک اہم انٹلیکچول تھے انہوں نے ایک پامفلٹ بنایا جس کا نام کومن سینس تھا اور یہ پامفلٹ سیونٹین سیونٹی فائیو سے سیونٹین سیونٹی سکس کے درمیان بہت مشہور ہوا اس پیپر میں تھومس پائن نے آسان الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو برطانیہ سے ازادی حاصل کرنے کے فائدے سمجھائے اور پھر سیونٹین سیونٹی سکس آتے ہی تمام کالونیز نے بریٹش ریپریزنٹیٹیوز کو امریکہ سے باہر نکال دیا جس کے نتیجے میں کالونیز خودمختار گورنمنٹ بنانے کی جانب بڑھنے لگی اس سیچویشن میں سیونٹین سیونٹی سکس ہی میں امریکہ میں سیکنڈ کانٹیننٹل کانگریس کا اجلاس ہوا اور اس کانگریس کا انعقاد فیلوڈلفیا کے مقام پر ہوا اور چار جلائے سیونٹین سیونٹی سکس کو ڈیکلریشن آف انڈیپنڈنس کا اعلان کیا گیا اور امریکن عوام نے خود کو برطانیہ سے ازاد ڈیکلیر کر دیا اس وجہ سے دوستو آج بھی فورت جلائی کے دن ہی امریکہ میں یومِ ازادی انڈیپنڈنس ڈے منایا جاتا ہے اس اعلان کے بعد برطانیہ کے کنگ جیورج تھرڈ نے امریکہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا جس کی وجہ سے امریکہ میں سیونٹین سیونٹی سکس سے لے کر سیونٹین ایٹی ون تک امریکن وار آف انڈیپنڈنس لڑی گئی اس جنگ میں برطانی فوج کو لارڈ کون ویلس نے لیڈ کیا جبکہ امریکن کالنیز کو جارج واشنگٹن نے لیڈ کیا اس امریکن وار آف انڈیپنڈنس میں امریکن کالنیز کو سپین اور فرانس نے کھل کر برطانیہ کے خلاف سپورٹ کیا کیونکہ آپ نے پیچھے دیکھا ہے کہ ان کی برطانیہ سے پرانی دشمنی تھی سیونٹین ایٹی ون میں یورک راؤن میں کون ویلس نے امریکہ کے سامنے ہتھیار پھینک دیئے اور یہ جنگ ختم ہو گئی جس کے بعد سیونٹین ایٹی تری میں امریکہ اور برطانیہ کے بیچ ایک مہاہدہ تیپ آیا جس کا نام ٹریٹی آف پیریس تھا اس ٹریٹی میں برطانیہ نے امریکن انڈیپنڈنس کو ریکنائز کر لیا برطانیہ سے ازادی حاصل کرنے کے بعد امریکن کولنسٹ نے سیونٹین ایٹی سیون میں فیلیڈلفیا کے مقام پر کونسٹیٹوشنل کونونشن کا انعقاد کیا جس کی صدارت جورج واشنگٹن نے کی اس کونونشن میں امریکن کونسٹیٹوشن کو ڈریفٹ کیا گیا جس کے نتیجے میں ایک فیڈرل امریکن یونین بنی جس کے نتیجے میں تیرہ امریکن کولنیز نے مل کر یونیٹڈ سٹیٹس آف امریکہ کو فارم کیا آئیے دوستو اب امریکن ریولوشن کی اہمیت کو جانتے ہیں دوستو امریکن ریولوشن کے نتیجے میں دنیا کی سب سے پہلی ریپبلیکن سٹیٹ بنی یعنی سٹیٹ کا چیف اب ہیریڈیٹری نہیں ہوگا کوئی بھی شخص میرٹ کی بیس پر اپنے ملک کی ٹاپ موسٹ پوزیشن کو حاصل کر سکتا ہے جس کے لیے الیکشنز کا انعقاد کیا جانے لگا جبکہ اس دور میں زیادہ تر ممالک منارککل فارم آف گورنمنٹ رکھتے تھے امریکن کانسٹیٹوشن میں پہلی بار ہر سٹیٹیزن کو ایکولی ٹریٹ کرنے کا خیال دیا گیا ہیومن رائٹس کا جنم بھی امریکن کانسٹیٹوشن کے بل آف رائٹس سے ہی ہوا اس بل آف رائٹس ہی کی وجہ سے وہاں کی سٹیزنز کو لیبرٹی ملی انہی ڈیولپمنٹ کا اثر یورپ کے معاشرے پر بھی ہوا جس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہم سیونٹین ایٹی نائن میں ہونے والی فرنچ ریولوشن میں بھی دیکھتے ہیں جہاں لوگوں نے امریکن ریولوشن ہی سے انسپائرڈ ہو کر لیبرٹی فرٹینرٹی ایکولیٹی کی ڈیمانڈ فرنچ منارک کے سامنے رکھتی سیونٹین نائنٹی ایٹ کی آئرش انڈیپنڈنٹ موومنٹ بھی اسی امریکن ریولوشن سے انسپائرڈ تھی امریکن سٹیٹ کی فارمیشن کو مارڈرن نیشن سٹیٹ کا بلیوپرنٹ بھی سمجھا جا سکتا ہے دوستو ریپبلکنزم ہیومن رائٹس فریڈم آف ریلیجن فیڈرالزم جیسے کونسپٹس جو مارڈرن نیشن سٹیٹ کی پہچان اور بیک بون ہیں دراصل امریکن کونسٹیٹوشن ہی سے ڈرائیو ہوتے ہیں اسی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ امریکن ریولوشن نے دنیا کی پولٹکس کو ایک نئی راہ دکھائی امید ہے آپ کو یہ ٹاپک اچھے سے کلیر ہو گیا ہوگا نیکس ویڈیو کے لیے کینڈلی ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم